بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زیتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج جو ہماری موڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 ویکس پہلے میں نے ان کا موڈل شوٹ کیا تھا اور یہ میرے میں کبسے کافی امپریس ہوئی تھی اور آج ان کا نکاح تھا اور انہوں نے وش کی کہ آج میرے سپیشل ڈے پہ بھی آپ ہی میرے میں کور کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے ان کی آئیس کو سیٹ کیا ہے NYX کے کنسیلر کے ساتھ اور شیڈ جو لیا تھا وہ ہے پورسلن اور اس کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اوپرا برینڈ کا وائٹ کریم جل لیا ہے جو میری آلموسٹ سبھی ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں اس کو ہم نے ایک فلیڈ پرش کی ہلف سے اپلائی کیا اور اب ایک راؤنڈ پرش کی ہلف سے اس کو ڈاؤنڈورڈ میں اچھے سے سپریٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو شارپ لائن ہے وہ اچھے سے مرچ ہو جائے اور اس طرح سے ہم برو بون کو پہلے ہی ہائیلائٹ کر لیں گے اگر باد میں کرنا چاہیں تو باد میں بھی کر سکتا ہے لیکن باد میں کرنے سے یہ ہوتا ہے جو ٹرانزیشن شیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کلر زیادہ پھیل جاتا ہے تو پہلے کر لینا بہت ہی مناسب رہے گا اور اب میں نے لیا ہے اربن ڈیکے کا نیکڈ ہنی پیلٹ اس میں سے میں نے ایک میڈیم سا کیمل براؤن کلر لیا ہے اور ایک فلافی برش کی ہیلپ سے میں نے ڈیریکٹ آؤٹ ہوئی سے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور دھیرے دھیرے میں اس کو کریز لائن کے اوپر سپریٹ کرتا جا رہا ہوں اور انر کورنر کی طرف میں اس کو اچھے سے بلٹ کرتا جا رہا ہوں اس طرح ہمیں ایک ساکٹ لائن بہت اچھے سے مل جائے گی جب ہمیں ساکٹ لائن مل جائے گی تو اس کو ہم کلوک ویس موف کر کے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اس کو لفٹ کریں گے تاکہ اس کی جو شارپ لائن ہے وہ ہمارا جو وائٹ آئی شیڈو ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور کسی قسم کی شارپنیس نہ دیکھے بہت ہی بلینڈڈ وے میں ہمیں ٹرانزیشن کلر یا کریز کلر جو ہے اس کو سپریٹ کرنا ہوگا جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں اور یہ جو وائٹ ہمارا پورشن ہے جسے ہم نے برو بون کو ہائلائٹ کیا ہے اس پورشن کو آپ کو بہت ہی کم وے میں دکھانا چاہیے کچھ لوگ اس پیس کو تھوڑا براڈ کر دیتے ہیں تو وہ آئیز میک اپ تھوڑا شارپ دیکھتا ہے تو اتنا ہی کیجئے گا جتنا میں نے ابھی کیا ہے اور آج میں صرف ون شیڈ سے ہی کام کروں گا اور اسی پیلٹ میں سے میں نے ایک گولڈ شیڈ لیا ہے جو کہ مٹیلک شیڈ ہے اور برش کو میں نے تھوڑا سا سیٹنگ سپری کر لیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا برش جو ہے وہ سیمی ویٹ ہو جائے اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھے سے اپلائی کیا ہے جب اس کا پی آف مجھے مل جائے گا اور میری کریز لائن بہت اچھے سے پرامیننٹ ہو جائے گی اور لیڈ ایریا جو ہے وہ اچھے سے پاپ ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا سپارکلنگ کریں گے جس کے لیے میں آج اپنے برینڈ کا سپارکلنگ ڈسٹ اپلائی کروں گا جو ملٹی کروم ہے 3D اور 2D دو قسم کے آپ کو شائن دیتا ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کٹ کریز کی شاپ لائن کو بھی مرج کرنا ہوگا فائن کرنے کی کوشش کرتا رہا جب تک مجھے پروپر جو میری کٹ کریز کی ڈپٹ لائن تھی وہ نہیں مل گئی اور اس کے علاوہ جو مجھے لیڈ ایریا پہ اس مٹیلک شیڈ کا پے آف چاہیے تھا جب تک وہ مجھے ملنے گیا تو میں تب تک تھوڑا تھوڑا پگمنٹ لیتا گیا اور اس کو بیلڈ کرتا گیا اور جب مجھے پروپر لیڈ کو پاپ کرنا تھا وہ پورشن میرا کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے اس کو پر گلیٹر اپلائے کیا یہ دیکھیں میں بی ایچ کاسمیٹکس کی میں نے گم لی ہے اور یہ دیکھیں جہاں میں ایرو کا میں نے سائن دیا ہے یہاں پہ دو گم آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایک نوائیکس کی اور ایک بی ایچ کاسمیٹکس کی یہ دونوں گم ایک سے بڑھ کر ایک ہیں آپ کو دونوں ہی اگر مل جائیں تو سونے پر سوا گیا اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہ ملے تو دوسری بھائی کر لیں اور یہ دونوں گم جو ہیں آپ کو ویگس ڈاٹ پی کے سے ضرور مل جائیں گی اور اب میں ان کو اپلائے کر رہا ہوں میرے ہی برینڈ کا سپارکلنگ ڈسٹ جس کا شیڈ نمبر ہے امبوس یہ فرسٹ ویڈیو میں یا سیکنڈ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر میں پروپر ایک ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے جتنے بھی شیڈز ہیں سب کو سوائچ کر کے ان کا ریسلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے پر ڈیل بھی لگنے والی ہے انشاءاللہ دو تین دن کے اندر اندر بہت شاندر قسم کی ڈیل لگے گی تو اس آفور سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا کیونکہ جو لوگ مجھ سے فاؤنڈیشن بائے کرتے ہیں یا کوئی بھی پروڈک بائے کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پر میرا بہت اچھا سا ایک ایمیج بن گیا ہے جو کہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے کہ میں کبھی بھی فیک پروڈکس کو پرموٹ نہیں کرتا تو اسی طرح جیسے میرا فاؤنڈیشن بائجک ہے تو یہ جو سپارکنگ ڈسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مائجک ہے یہ سکس شیڈ میں نے بہت ہی سو سمجھ کی اور بہت ٹائم لگا کے ان کو کریٹ کیا ہے اور سبھی شیڈز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کریک نہیں کرتے یہ فلیکس نہیں ہے بہت سے بڑے بڑے نامور آٹسٹ کے جو برینڈ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کھینے چاہ رہا ہوں تو ان کے یہ جو سپارکنگ ڈسٹ ہیں یہ فلیکس کی شیپ میں ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہمارے لیڈ ایڈیا سے پیچ کر جاتے ہیں یا کریک ہو جاتے ہیں تو ان میں میں نے سکس شیڈز کریٹ کیے ہیں جب میں اس کے اوپر ریویو کروں گا تو ان کے آپ کو نیمز بھی بتاؤں گا لیکن آج میں نے جو شیڈ اپلائی کیا ہے اس شیڈ کا نیم ہے امبوس امبوس یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ شیڈ پسند ہو تو بیسے میں نے ڈیل سکس شیڈز پر لگانی ہے سنگل شیڈ والے پھر بھی اپنے اپنے نام یاد رکھیں جن کو سنگل شیڈ چاہیے لیکن سنگل شیڈ تھوڑا سا مہنگا ملے گا لیکن ڈیل کے اوپر آپ کو کافی اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور دوستو ایک بات یہاں پہ میں بالکل کلیئر کر دوں کیونکہ ان باکس میں آکے دوبارہ سے مجھے آپ نے کوئی question repeat نہیں کرنا ان کو آپ سیلر کے ساتھ لگائیں گے تو یہ کبھی اچھے نہیں لگیں گے بلکہ کسی بھی برینڈ کے سپارکنگ ڈسٹ سیلر سے اچھے نہیں لگتے چاہے دنیا کا سب سے اچھا اور مہنگا سیلر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ water based ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کو کسی glue گم سے ہی لگانے پڑیں گے جیسے کہ میں نے دو آپ کو glue boosters سکرین پہ شو کیے تھے NYX and BH Cosmetics اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کریم کی شکل میں کوئی بھی booster ملتا ہے تو اس کے ساتھ بھی sparking dust بہت اچھے سے سٹیک کرتا ہے بلکل fallout نہیں ہوتا اور آپ نے دیکھا ہوگا میں sparking dust apply کرنے کے بعد باقی سارا کام کرتا ہوں اگر یہ fallout ہو رہا ہوتا تو یہ lashes پہ بھی fall کرتا اور بہت زیادہ disturb کرتا بار بار ہمیں جیل لائنر کو نیٹ کرنا پڑتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیل لائنر میں نے شپیرل پرینٹ کا apply کیا ہے اور light سا میں نے out corner پہ جا کے اس کو تھوڑا سا smudge کیا ہے اور بلکل موٹا والا لائنر نہیں لگایا کیونکہ نکاب رائٹ تھی اور یہ بہت سلٹری لکھ جا رہی تھی تو چلیئے دوستو آئیس کا upper portion ہمارا complete ہو گیا ہے اور lower ہم تب کریں گے جب ہم base بنا لیں گے تو skin کو ہم prep کر رہے ہیں skin کو پرپ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ablion brand کا 3 in 1 primer apply کیا جو کہ skin کو بہت smooth کرتا اور widening effect بھی دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے اور اب میں ان کو apply کروں گا magic liquid foundation جو کے last two week پہلے اس کے deal offer چل رہی تھی اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا سر ہم نے آپ کی ویڈیو واج نہیں کی لہٰذا آپ 2-3 دن کے لئے اس کے اوپر پھر deal لگا دیں کیونکہ season ہے سب کو ضرورت ہے تو میں نے اس کی deal پھر سے extend کر دی ہے ٹی وی paint stick یا cryo line ان کا level بنتا ہے 38 اور 38 کے اوپر butter squatch تو ایسے ہے جیسے سونے کے اوپر سہاگا تو آپ دیکھتے جائیں اس کو میں نے پہلے apply کیا یہ ان کی tone سے تھوڑا سا fair لگ رہا ہے لیکن جب میں اس کو اچھے سی set کروں گا تو بلکل یہ skin کے اندر بہت اچھے سی مرچ ہو جائے گا اور پھر ایسے ہی لگے گا جیسے ان کی skin کو تھوڑا سا ہم نے fresh کر دیا ہو نہ کہ full paint جیسا بلکل نہیں دیکھے گا بس آپ نے بہت ہی slow pressure point رکھ اس کو dab dab کر set کر جب اچھے سے آپ سیٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر چاہیں تو آپ پاودر اپلائی کر سکتے کچھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی نویلی ہے تو پھر آپ کو کمپیکٹ اپلائی کرنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جس فاؤنڈیشن اپلائی کیا کتنی اچھی گوریج اور بلکل بی کے کی چوکی نہیں لگ رہا تو یہ نہیں ہے کہ میری پروڈیکٹ تو میں اس تاریف کے پول باند ہوں جو تاریف کے قابل برینڈ ہوتے میں ایسے پول باند ہوں اور آپ جو بائی کرتے ہیں تو آپ واقعی کہتے سر نو ڈاؤوٹ اپنے جیسا بولا تھا ویسے ہی تھا اب دیکھیں کتنی مائنر سی کونٹیٹی میں میں نے کمپیکٹ اپلائی کیا ہے جبکہ میں کمپیکٹ بہت بھر بھر کے اپلائی کرتا ہوں لیکن ان کو بھر کے کیوں نہیں اپلائی کیا ایک تو سکن اچھی کنیشن میں تھی اور دوسرا یہ کن نارمل سکن تھی نا اویلی تھی نا ڈرائی تو اس لئے مجھے اس کو بہت زیادہ ہیوی کونٹٹی میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے جس ایک لارج فلافی بلیش لیا اور اس سے اپلائی کر دی جس سے ہمارا فاؤنڈیشن اچھے سیٹ ہو گیا اور اب ہم کریں گے لوئر لیش لائن کا ورک جس کے لیے میں جو کریز لائن کے لئے کلر لیا تھا اسی کلر کے ساتھ لوئر پہ بھی تھوڑا تھوڑا ورک کر رہوں تاکہ لوئر لیش لائن تھوڑی سی ویز بل ہو جائے تھوڑی سی آئیز کے اندر دیپ آجائے کیونکہ ہم آئیز کے اندر وائٹ پینسل لگائیں کیونکہ آئیز ہیں سمال تو آئیز کو ہمیں تھوڑا سا اوپن دکھانا ہے اس لئے میں لوئر لیش لائن پہ بھی سیم وہی میڈیم براؤن کلر لگا رہا رہا اور اس کو اچھے سپلائی کرنے کے بعد میں نے اب جا کے اس کو دست آف کیا جتنا بھی میں کمپیکٹ پاوڈر اپلائی کیا تھا اور دست آف کرنے کے بعد کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ہمیں بہت خوبصورت لوک ملی ہے لیکن اب ان کو میں تھوڑی سی گلو دینے کے لیے لارا مرسیر کا گلو ٹرانسلوسرنٹ پاوڈر اپلائی کر رہا ہوں ٹرانسلوسرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی شیڈ نہ ہو پاوڈر نہیں ہے یہ گلو پاوڈر ہے لیکن اس کے شیڈ کا نیم ٹرانسلوسرنٹ ہے تو اس کنسپٹ کو بھی آپ کلیر کر لیں ٹرانسلوسرنٹ پاوڈر لارا مرسیر کا اور گلو پاوڈر اور ہے جو میں اپلائی کر رہا ہوں گلو پاوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرتے ہی کیسے اس نے سکن کو بہت ہی فلاولیس قسم کی گلو دے دی ہے اب میں شپیرل برینڈ کا کنٹور پائلٹ لے رہا ہوں جو بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دونوں کالرز کو میں ایک ساتھ مکس کیا ہے لیکن ان کے ڈبل ٹھیم میں بادشاہ موس کے اندر لاہور میں تو میں نے اس لحاظ سے ان کے ڈے میک اپ کے حساب سے ان کا کنٹور اور برانز ایسا کیا تھا کہ ڈے لائٹ شوٹ میں ان کا فیس فلیٹ نہ دکھے لیکن فیس فیچرز جو ہیں بہت اچھے سے پرومیننٹ ہو جائیں اور اب یہ دیکھیں کہ میں نے سیم بریش کے ساتھ نوز کو بھی کنٹور کر لیا اور اب میں کروں گا سیٹنگ سپری میں ہمیشہ کنٹور کے بعد سیٹنگ سپری کرتا ہوں اس بھاگ کو بھی آپ نوٹس کیا کریں کیونکہ ابھی میں اپلائی کرنے ہائیلائٹر ہائیلائٹر میں میں شیئڈ اپلائی کروں اس شیئڈ کا نام ہے فلیش اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم پیکچر بنائیں گے تو یہ بہت اچھے سی پاپ کرے گا اور ابھی بھی آپ دیکھیں اپلائی کرتے ہوئے اس نے بہت ہی دیوی کسی دی ہے وہ چنکی ٹائپ جو گلیٹر ہائی لائٹر ہوتے اس طرح سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پارٹیکل جو ہیں وہ فال آؤٹ ہو رہے تھے چیک کے پر بہت ہی کریمی ٹائپ تھا یہ پاوڈر لیکن کریمی ٹائپ اس نے مجھے افیکٹ دیا جب اس کو نیکسٹ میں use کروں گا تو پھر تھوڑا اور وے کے ساتھ اپلائی کروں گا اور اب میں ان کو اپلائی کر رہا ہوں جی کلاسی پیلٹ جو شپیرل برینڈ کا ہے اس میں 3 1 2 blush اور 1 highlighter ہے اور دونوں blush کو میں ایک ساتھ مکس کر لیا اور اس کو میں بس سلائٹلی سلائٹلی سا اپلائی کیا ہے اور بہت ہی اچھا یہ blush ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جن لوگوں نے یہ بائی کیا ہے اس کے فین بھی ہو بہت سستے سستے اور بہت ریزنیبل اور بہت چیپیسٹ پرائزز میں بھی جن لائنر مل جاتے ہیں لیکن بات وہ ہی ہے نا کہ چیپیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لے کے تو آپ بکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایفیکٹ ہی نہیں آتا کہیں پہ وہ سٹے ہو جاتا اور کہیں سے نکل تو اب میں کر رہا ہوں ان کو میبلین برینڈ کا واترپروف مسکارا جو کہ میرا فیوریٹ ہے کسی برینڈ کا مسکارا ہو جب تک وہ واترپروف نہ ہو میرا فیوریٹ نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھیں ان کا بہت سلیک بن بنایا تھا بن کے اندر ہم نے ریال روزز ایڈ کیے کر لی ہیں آپ کو پتہ میں کافی ٹائم سے میبلین کا ویویڈ میٹ گلوز بہت اپلائی کرتا ہوں اور میرا فیوریٹ ترین میٹ گلوز ہے کیونکہ یہ کرک نہیں کرتا اور لپس اندر سے تھوڑے دیر کے بعد وائٹ نہیں ہو جاتے جیسے کہ کلر وہاں سے ہٹ گیا ہو تو ایسا ثری ڈیز کا میک آور میرے پاس ہی ہوگا تو یہ ابھی نہیں چاہ رہی تھی ریڈ یا شاکنگ پینک کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی آج کا میک آب آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ رہا ان کا فائنل ریزلٹ اور میں امید کرتا ہوں جیسے آپ لوگ مجھے پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں اس بار بھی دیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا تو شیئر بھی کر لیجئے تو